پاک پلیس کے تمام دیکھنے اس سننے والوں کو اسلام علیکم اسرائیل کے بڑوں نے بھی کبھی سوچا نہ تھا حماس نے اسرائیلی جاریت کے جواب میں کہا تھا کہ ہم اسرائیل پر ایسے ایسے حملے کریں گے جس کا اسرائیل کو وہم و گمہ بھی نہ ہوگا اور اب انہوں نے اپنے اس کول کو سچا کر دیا ہے اور اسرائیل پر ڈرون سے حملے شروع کر دیئے ہیں ناظرگرامی یہ بات اسرائیل کے وہم و گمہ میں بھی نہ تھی کہ حماس جیسی چھوٹی سی تنظیم کے پاس ڈرون ٹیکنالوجی بھی ہو سکتی ہے اور وہ ڈرون سے بھی حملے کر سکتے ہیں جیسا کہ پہلی ویڈیوز میں بتایا گیا تھا کہ گزہ کی پٹی کے اطراف میں فضائی حملے بھی جاری ہیں اور میزائل اور راکٹ حملے بھی اسرائیل آئرین ڈوم کو توڑ کر اسرائیل پر تابر توڑ حملے کر رہی ہیں اور اب ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ اسرائیل کا آخری وقت آن پہنچا ہے اور اس کی موت کے پروانے پر دستکت ہو چکے ہیں اسرائیل کا آرین ڈوم مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے اور حماس نے اسرائیل کے ہوای اڈے کو بھی نشانہ بنا ڈالا ہے اس کے ساتھ ساتھ امون ائر بیس کو بھی ٹارگٹ کر کے تباہ کر دیا گیا ہے حماس کی طرف سے کموں پیش تین سو میزائل داگے گئے ہیں جنہوں نے علاقے میں ایک تباہی مچا دی ہے اس طرح اسرائیل کے ایسے اہم فضائی اڈے نکارہ ہو چکے ہیں اور ان کے ذریعے کوئی بھی فلائٹس آپریٹ نہیں کی جا رہی اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کو دنیا سے کٹ آف کر دیا گیا ہے اور اسے پوری طرح مفروض کر کے رکھ دیا گیا ہے ناظرگرامی فلسطینیوں کے پاس اگرچہ اس طرح کے ہتھیار نہیں ہیں جس طرح کے ہتھیار اسرائیل کے پاس موجود ہیں لیکن ان کے پاس جذبہ ایمانی موجود ہے جس کے آسرے سے وہ سہونی طاقت کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان جنگ میں اتر آئے ہیں ناظرگرامی یہاں خوش آئند یہ خبر بھی سامنی آئی ہے کہ اسرائیلیوں نے فلسطینیوں کے خلاف لڑنے سے صاف انکار کر دیا ہے اور انہیں اپنی جان کے لالے پڑ گئے ہیں جس کی وجہ سے نیتن یاہو نے نئی فوج بیجنے کا اعلان کر دیا ہے لیکن اس کے باوجود یہ کہ مزید فوج بھی دی گئی پھر بھی اسرائیل فلسطینی مسلمانوں کے سامنے بے بس دکھائی دیتا ہے جب ہماس نے ڈرون حملے شروع کیے تو اسرائیل نے بھی جوابی کاروائی کرتے ہوئے ہماس کے ڈرون اپریٹنگ سسٹم کو نشانہ بنانے کی کوشش کی لیکن بوری طرح سے ناکام ہوا اس کے ساتھ نیتن یاہو کو بھی تشویش پیدا ہو گئی ہے کہ اس طرح کی حملے جاری رہے تو اسرائیل کا باقی بچنا ممکن نہ ہوگا پیار دو تو اس سے قبل کہ ہم مزید تفصیلات آپ کے سامنے پیش کریں آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو بغیر سکیب کیے آخر تک ضرور دیکھئے گا تا کہ آپ لوگ مکمل اور جامع معلومات سے مستفیض ہو سکیں تاہم ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ پہلے پاک پلیس کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ بیل نوٹیفکیشن کو بھی آن کر لیں تا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو بہ آسانی مصول ہو سکے تو آئیے ناظرین چل کر آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں ناظرگرامی حماس اور فلسطین کی طرف سے تابت توڑ حملے اسرائیل پر کیے جا چکے ہیں جن میں راکٹوں اور میزائلوں کا بے درہگ استعمال کیا گیا ہے حماس نے تو اس طرح اسرائیل پر میزائل داگی ہے جیسے بچے ہوبارے اڑاتے ہیں اسرائیل کا اس طرح ناتکہ بند کیا ہے کہ اسرائیل کی چیخیں سنائی دے رہی ہیں اور اس نے امریکہ کی گود میں پناہ لینے کی اپیل شروع کر دی ہے لیکن امریکہ نے بھی اسرائیل سے ہاتھ کھینچ دیا ہے جس کی وجہ سے اسرائیل رونے پر مجبور ہو گیا ہے پیارے دو تو اسرائیل کو اپنے آئرین ڈوم پر اس قدر انحصار تھا کہ وہ سمیتا تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو نکارہ نہیں کر سکتی اور اس کو کراس کر کے اسرائیل تک پہنچنا ناممکن ہے لیکن حماس نے اسرائیل کے اس قرور کو خاک میں ملا کر رکھ دیا ہے اور اسے اپنے میزائلوں کے ساتھ اس طرح تباہ کیا ہے کہ امریکہ بھی انگوشتے بدندان دیکھ رہا ہے اور اسرائیل کی اس ڈوم کے بارے میں جو سبکی ہوئی ہے وہ دنیا کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہا حماس نے کہا ہے کہ اسرائیل اس طرح کے اور بھی نظام فٹ کروالے ہم کسی کو بھی خاطر میں نہ لائیں گے اور اسے بھی تباہ کر دیا چاہے گا اور تمہاری کروڑوں ڈالر کی محنت پر پانی پھیر دیں گے اور حماس نے یہ کر کے دکھا دیا ہے اسرائیل کے اوپر ان حملوں کے جواب میں اسرائیل کے پاس کچھ بھی باقی نہ بچا اور نیتن یاہو نے اپنے ہی فوج کے خلاف بیان دے دیا کہ اس کی فوج اس طرح اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہی جس کا حق تھا اور فوج پر سے اس کا اعتماد اٹھ گیا ہے دوسری طرف حماس کے مجاہدین کے کارنامے یہ ہیں کہ اب تک اسرائیل کی طرف کسی نے دیکھا نہ تھا اور اب اسرائیل کے بڑے بڑے شہر راک کا ڈیر بنا دیے گئے ہیں ناظرگ رامی یہاں آپ کو ایک اور حیران کن بات بھی بتا دی کہ حماس نے کہا ہے کہ جو بھی حملہ کریں گے اسرائیل کو بتا کر کریں گے ہم چور کی طرح وار نہیں کریں گے اور وہ اسی طرح کر رہی ہیں پہلے اسرائیل کو وارننگ دیتے ہیں کہ بیٹا تیار ہو حملہ ہونے والا ہے اور اس کے بعد حملہ کر دیتے ہیں اور اسرائیل کا حال یہ ہے کہ وارننگ کے باوجود ان حملوں کو روکنے میں یکسر ناکام ہو رہا ہے اور اس کا کوئی بھی بس نہیں چال رہا کہ کس طرح حماسیوں کی حملے سے اپنی جان چھڑائے حماس نے اعلان کیا ہے کہ ہم رامون ائر بیس پر حملہ کریں گے اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے وارننگ کے بعد حملہ کر دیا اور اسرائیل مو دیکھتا ہی رہ گیا اور اپنا ائرپورٹ تباہ کروا بیٹھا ناظرگ رامی حماس کے القاسم برگیڑ نے وہ کارنامے کیے ہیں کہ رہتی دنیا تک ان کو یاد رکھا جائے گا اور اسرائیل کو بھی یاد رہے گا کہ کوئی تھا جس نے اسے دن میں تارے دکھا دیئے تھے ناظرگ رامی تاریخ گواہ ہے کہ اب تک مسلمان فلسطینوں نے ظلم ہی ظلم برداشت کیا تھا اور اسرائیل کے خلاف بے بس دکھائی دیتے تھے لیکن اب اللہ نے ان کو وہ طاقت اطاف فرما دی ہے کہ ان کا جذبہ ایمانی جاگ اٹھا ہے اور اسرائیل کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اسرائیل کے خلاف جو میزائل تاہی جا رہے ہیں ان کا نام بھی شہید میزائل رکھا گیا ہے اور اپنے شہیدوں کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے ان شہیدوں کے ذریعے اسرائیل کی موق کا سمان کیا جا رہا ہے جس میزائل کے روپ میں دشمن پر حملہ آور ہوئے ہیں اس کے علاوہ ایاش ٹو میزائل نے اسرائیل کے ائرپورٹ کو جو نشانہ بنایا ہے اس کی مثال بھی نہیں ملتی کہ اسرائیل کے ساتھ اس طرح بھی کوئی کر سکتا ہے کہ اس کے ایک اور اہم ائرپورٹ کو میزائلوں سے تباہ کر دیا جائے اس وقت تک بینک گریان اور رامون ائرپورٹ کا قصہ بھی اختتام کو پہنچ چکا ہے ناسگرامی حماس کے پاس جو میزائل ہیں ان کی رینج دو سو کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے اور آئرن ڈوم کی رینج اگر دو سو کلومیٹر بھی ہو جائے تو بھی اس پر اٹیک کیا جا سکتا ہے دوسری طرف حماس نے ان ائرپورٹوں کو تباہ کرنے کے بعد عالمی دنیا کو خبردار کر دیا ہے کہ کوئی فلائٹ اسرائیل میں نہ جائے ورنہ اس کا بھی حشر نشر کر دیں گے اس لئے اب اسرائیل مکمل طور پر عالمی دنیا سے کٹ کر رہ گیا ہے اور ڈرون حملوں نے اسرائیل کو مزید پریشانی میں مطلع کر دیا ہے ناسگرامی حقیقت یہ ہے کہ ان حماسی مجاہدین نے کسی کی ملد کے بینہ ہی ایسا کارنامہ انجام دے دیا ہے کہ اسرائیل کو موت کا خوف پیدا ہو گیا ہے اور اسرائیل نے بھی اس کا بدلہ لینے کی کوشش شروع گار دی ہیں لیکن حماسیوں نے اس کے باوجود مکمل حملہ کرنے کا اندیا دے دیا ہے اور یہ بھی کہہ دیا ہے کہ وہ اسرائیل کے ڈرون لانچنگ سسٹم کو بھی راک کر دیں گے ناسگرامی آخر میں ہمیشہ کی طرح دعا ہے کہ اللہ ان کی مدد فرمائے اور اسرائیل کو نیست و نابود فرما دے آمین یارب العالمین پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہمیں آج بھی پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کی سمجھ میں آ چکی ہوگی ویڈیو پسند آرے کی صورت میں اسے لائک کیجئے دوستو سے شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ رکھئے گا اللہ نگے بان موسیقی